بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کیے کہ اپنے پرگرام میں ہاکی کے حوالے سے بات کریں ہاکی کے لوگوں کو اپنے سٹوڈی پر مدو کریں تو یقیناً جس طرح پاکستان کے ایک وقت دعا کرتا تھا کہ پاکستان ہاکی میں اپنی پیچان رکھا کرتا تھا پاکستان نے چار دفعہ ورل کپ جیتا ہے لیکن اب ایسی رینکنگ پاکستان کی ہو گئی ہے کہ اس میں اب دور دور تک پاکستان کا کہیں پر بھی نام ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا ہے اس ورل کپ کے اندر دیکھیں تو سولہ ٹیمیں اس ٹورنمنٹ میں شرکت کر رہی ہیں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی دفعہ ویلس کی ملک کی ٹیم جو ہے پہلی دفعہ ہاکی کے اس ورل کپ میں شرکت کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے سارے صورتحال پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اسٹوڈی پر موجود ہیں ہمارے وینس ٹیم کا حصہ ہیں ریاض الدین صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سپورٹس انیلسٹ بھی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہاکی کومنٹیٹر بھی ہیں تو ان کے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ماجد صاحب جو سینئر نائب صدر ہے ان سے بھی ہاکی کی بات کریں گے اور کافی عوضیں ان کے پاس ہیں ہاکی کے حوالے سے اور ٹیکنیکل طور پر یہ ہاکی کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں ٹیکنیکل اوفیشلز بھی رہ چکے ہیں ان پر ساری صورتحال پہ بھی بات کریں گے سب سے پہلے ریاض صاحب کے پاس آتے ہیں ریاض صاحب ہمارا قومی کھیل ہاکی ہے لیکن ہمارے ملک کے علمیہ یہ ہے کہ اس کھیل کے لیے اب ہم ٹھاروی پوزیشن پر فائز ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اور اس وقت انڈیا میں جو ہے ورلک کپ ہاکی ٹورنمنٹ جاری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزادہ مہین دیکھیں یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے اور پاکستان نے جب پاکستان مارز وجود میں آیا تو یہ کرکٹ اور ہاکی ایسے کھیلتے جس کی وجہ سے پاکستان دنیا میں پہچانا گیا اس کی اچھی اور آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کی وجہ سے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو شروع کی ہماری ٹیمیں تھی اور جو شروع کے ہمارے کھلاڑی تھے ان میں انڈیوجیل ریسپانسیبیلیٹی تھی اور چاہے وہ فیڈرشن سے تعلق رکھتے ہوں یا کھلاڑی ہوں جس کی وجہ سے مطلب ان میں ایک جذبہ ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے ہماری ٹیم جو ہے اس دور میں جبکہ مطلب پاکستان نیا نیا بنا تھا اور پاکستان کو مشکلات کا سامنا تھا ہر شعبے میں کم ہو بش لیکن اس وقت ہمارے جتنے بھی لوگ تھے ان کی مطلب جو فوکس تھا جس جس شعبے میں تھے وہ بالکل کنسنٹریٹ کیا کرتے تھے اور باقاعدہ مطلب یہ کہ توجہ سے کام کیا کرتے تھے تو اس وقت اس زمانے میں ہماری ٹیم جو ہے مطلب پہلی سے پانچویں پوزیشن تک آنے میں کامیاب رہی اور یہ ایک بیک ٹو بیک کم ہو بش ہماری ٹیم جو ہے میڈ نائنٹیز تک ہماری ٹیم کی پوزیشن یہی رہی اور اس دوران پاکستان نے تین اولمپک چار ورلڈ کپ اور تقریبا ایشیا کپ جیتے ہیں ایشیا کپ جیتے تین اولمپک چار ورلڈ کپ تین چیمپینز ٹوفی اور اسی طرح سے مطلب ہے کہ ایشیا کپ جیتے اور دنیا ہاکی میں ہونے والے مختلف جو ٹورنمنٹس یا ٹیسٹ سیریز اس کو بھی جیتنے کا کارنام انجام دیا اور پاکستان نے پہلی مرتبہ اولمپک میں بھارت کو شکست دے کے ایک مقام بنایا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مختلف فیڈریشن نے آئی ان کی دور میں خاص طور سے نور خان کے زمانے میں اور برگیڈیر آتف صاحب کے زمانے میں پاکستان کی ٹیم نے جو ہے بڑا رائس کیا اور اس وقت بڑے ٹائٹل جیتے لیکن میں ایک بات یہاں پر ضرور کہوں گا کہ جس دور میں مطلب پاکستان کی ٹیمیں جو ہیں فتوحات حاصل کر رہی تھیں اس دور کی فیڈریشنوں کو جہاں اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے مطلب اپنے کھلاریوں سے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس لی ایسے مطلب ماحول پیدا کیا کہ ورل میں ہم نے ٹائٹل جیتے لیکن انہوں نے اس دور میں کوئی ایسی لانگ ٹیم پلاننگ نہیں کی اس کی ایسی کوئی بنیاد نہیں رکھی جو مطلب یہ کہ ہمیں آئندہ جا کے اور آج ہمیں اس کا فائدہ پہنچاتی گو کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو مختلف فیڈریشن آئی انہوں نے کموں پر کوشش تو ضرور کی لیکن اسی دور میں جتنی کوشش ان کو کرنی چاہیی تھی وہ نہیں کی پھر اسی دوران جو ہے آپ نے دیکھا کہ نائن الیون کا واقعہ پیش آیا ان کے ٹیم پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ دوسرے مالک میں جائے یا دوسری ٹیموں کو یہاں بلائے اور جب آپ کی رینکنگ کم ہوتی ہے تو بڑی ٹیمیں جو ہیں وہ آپ سے کھیلنا پسند نہیں کرتی جس کی وجہ سے آپ کے جو کھلاریوں کو جو ایکسپوجر ملنا چاہیے تھا جو ایکسپریئنس ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل سکا اور ہماری مطلب فنڈ نہ ہونے کی وجہ سے جب ہم نے مختلف دنیا کہ ٹورنمنٹس میں شرکت نہیں کی تو ہماری رینکنگ بتہدریز نہیں آتی چلی گئی اور آپ یہ دیکھیں نہ صرف ہم مطلب ایک سے زیادہ مرتبہ اولمپک سے باہر رہے ہم کالیفائی نہیں کر سکے اور بدقسمتی سے انفارشنٹلی ہم مطلب ہی کہ دو مرتبہ ورلڈ کپ میں شرکت نہیں کر سکیں اور جو اس وقت بھارت میں ورلڈ کپ ہوگی ٹورنمنٹ جاری ہے اس میں پاکستان کی ٹیم نہیں ہے تو یہ ایک سوالیہ نشان ہے لیکن میں یہاں ایک بات ضرور کہوں گا کہ جو موجودہ فیڈیشن ہے جس کے پریزیڈنٹ خالد سجاد کھوکر صاحب ہیں اور سیکریٹری سید حیدر حسین ہے جو کراچی ہاکیسشن کے بھی سیکریٹری ہیں انہوں نے جس طرح پانچ سال کراچی ہاکیسشن کی ترقی کے لیے کام کیا کھلاڑیوں کو سامنے لے کے آئے تو اس کے نتیجے میں ان کو فیڈیشن کا سیکریٹری بنایا گیا اور اسی دور میں ان کے ہی دور میں جو پاکستانی کھلاڑیوں کے جو کئی سالوں سے پیسے رکے ہوئے تھے گزشتہ فیڈیشن ہے تو اس کا انتظام نہیں کر سکی لیکن اس موجودہ فیڈیشن نے پیسوں کا انتظام کیا ان کھلاڑیوں جن کے پیسے رکے ہوئے تھے ان کو پیسے دیئے اور ازلان شاہ میں کافی عرصے کے بعد پاکستان نے جو ہے تیسری پوزیشن حاصل کی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ ایک چند پوزیٹیف چیزیں لیکن جب اتنی بڑی خرابی پیدا ہو جاتی ہے آپ پہلی پانچ پوزیشن سے نکل کے اٹھارے یا انیسویں نمبر پہ آ جاتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ فوراں آپ جو ہے بیک باؤنس کریں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں لانگ ٹائم پلاننگ بنانی چاہیے جوب پلاننگ کرنی چاہیے اور جوب پروائیڈ کرنی چاہیے یقین ہے ان کلاریوں کو اس کا فائدہ ضرور گا ہاکی بہتر ہوتی دکھائی دے گی ڈکڈر ماجی صاحب ہے پہلے ہم بات کر لیں ماضی میں اپنے ہاکی کے حوالے سے کیونکہ آپ کافی سینئرز ہیں اس حوالے سے تو کیا کہیں گے اس وقت کی ہاکی جس طرح ہمارے پلئرز کھیلتے دکھائی دے رہے ہیں اور ماضی میں جتنے پلئرز تھے جس طرح انہوں نے پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا بھر میں روشن کیا اس وقت ایک مقام ہوا کرتا تھا ہاکی کا لیکن علمیہ یہ ہے کہ اب ہم بہت نیچے کی طرف چلے جا چکے ہیں سمجھتے ہیں کہ اس سے دوبارہ رینکن ہمیں ون سے تھیری تک حاصل کرنے میں کافی وقت درکار ہو جائے گا بہت شکریہ شہزاد بھائی شہزاد بھائی دیکھیں میں بہت پہلے سے اپنی گفتوکو کا آغاز کروں گا دیکھیں جس زمانے میں ہم کھیلا کرتے تھے اس زمانے میں کراچی کا کلر لینا یعنی کراچی کی ٹیم میں شامل ہونا گشتہ پانس سے دس سال کی پاکستان کی ہاکی سے بہت زیادہ لیبل اوچا تھا اب ہوتا یہ ہے کہ لڑکے کو گھر بیٹھے کیم میں بڑا لی جاتا ہے وہ مطلب اس کو معلوم ہوتا کہ میں نے پاکستان ٹیم میں آنا ہے کوئی ایفرڈ وہ سمال نہیں کرتا کوئی اپنی جستوجو نہیں کرتا یہ تو سیڈ بیک ہے گشتہ ادوار ذمہ دار کون ہے یہاں پر سیڈ بیک تو آپ کہہ رہے ہیں میں بتا رہا ہوں نا اس کی ساری ذمہواری ان فیڈریشن کے سیکرٹیز کے اوپر ہیں دیکھیں سارا کام سیکرٹی کا ہوتا ہے فیڈریشن کے پریزیڈن کا کام صرف فنڈ لانا ہوتا ہے یہ بات آپ ذہن نشی کرنے ہیں پریزیڈن پی ایچ ایپ گراؤنڈ میں نہیں کھیلتا وہ فنڈ لانا کے دیتا ہے سیکرٹیز کو اپلیمنٹ کراتا ہے اب میں مثال یہ دیتا ہوں کہ حیدر حسین ابھی سیکرٹی بنے پہلا ایمنٹ انہوں نے کیا کس طرح فائننشلی پرابلم کو انہوں نے سالٹ کیا اسٹینڈ پہ تو کھڑا کر گیا میں بتا جواب دے رہا ہوں دیکھیں لوگ تنقید بہت آسانی سے کرتے ہیں آپ انٹر یا میٹری کے اگزام میں جب پیر ہوتے ہیں جو ریسٹیشن کہتے ہیں وہ تین سال کا ہوتا ہے اس طرح یونیورسٹی میں تین سال کے بعد وہ ریسٹیشن آپ کا کینسل ہوتا ہے اب آئے وے اس کو بھی چھ مہینے نہیں ہوئے آپ نے انگلیاں اٹھانے شو نہیں کر دی اچھا جب انگلیاں اٹھتی ہے فائنڈیشن پہ کم اثر پڑتا ہے پلیرس پہ زیادہ پڑتا ہے جب تک پلیرس مینٹلی طور پر سیڈیسوائی نہیں ہوگا وہ گراؤنے پرفارمس دے نہیں سکتا اب یہاں میں دو چیزوں کا وضاعت کروں میرے نرزدیک موجودہ حاکی میں اچھا کیونکہ حیدر پہ ستام ہوا ہوا ہے اس کو علمپک کی ٹیم میں نہیں لی گیا وہ سمجھتا ہے کہ کس کھلاری کیسا اگر زیادتی ہوگی تو اس کا اثر ٹیم پہ کیا پڑے گا موجودہ دور میں میری دو تجویز ہے پاکستان حاکی فائنڈیشن کو پہلی چیز تو یہ فیزیکل ٹینر آرمی سے ہونا چاہیے کیونکہ وہ کسی کا ریایت نہیں برگریٹر صاحب بھی اگر اس کے سامنے کھڑے ہو تو وہاں سے وہ ایک ہردلی کیا گا جوان سیدھو جاؤ ہمارے ہیں جو ہم وہ بناتے ہیں فیلڈ کا آفیشل بناتے ہیں وہ فیزیکل ٹینر کا ماسٹر تو ہوتا ہے لیکن وہ ریعت کرتا ہے پیلئرز کے ساتھ وہ نہیں ہونے چاہیے دوسرا جو کوچنگ کا مرار ہے دیکھیں ایک کوچ ہوتا ہے جس نے حاکی کھیلی ہو حاکی دیکھی ہو اور سکھائی ہو موجودہ پاکستان حاکی فارڈیشن کا جو کوچ ہے میں کسی کی برائی نہیں کر رہا میرے حساب سے وہ کوچ نہیں ہے کوس کنڈیکٹر ہے کوس کنڈیکٹر اور کوچ میں زبین آسمان کا فرق ہے موجودہ حاکی میں کوچ جو ہے وہ کھلاڑی سے دیکھڑ گروہ زیادہ فٹ ہوگا تو گرون میں ٹائم دے گا فٹ تو ہے ایک میرے نو نو وہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے موجودہ کوچ جو پاکستان کا ایک میرے کی بات کر رہے ہیں جی جی میں انہی کی بات کر رہا ہوں وہ چلنے کے قابل نہیں ہے تو وہ کیا گرون میں وہ کریں گے جب تک آپ کوچ ایسا نہیں رکھیں گے جس نے فیزیکلی حاکی بھی کھیلی ہو اور اس کو مطالب جانتا ہوں اب دو کروڑوں پیس پہ آپ نے اس کو کوچ رکھا ہوا ہے میں کہتا ہوں آپ پانچ پاکستان کے بیترین کوچیز کو لے لیں اسٹینڈ بائی پہ تو انہیں رکھے مختلف کوچیز نہیں ہوتا ہے آپ اتھارٹی ہیں اگر میں کچھ تجویز آپ کو دوں آپ نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا پانچ ایک ہی لیبل کے لوگوں کو رکھیں جنہوں نے کورسز کیا ہوں کورسز کیا ہوں گرونے فیزیکلی ٹائم دے سکیں بلکل اس پہ مزید بھی بات کریں گے ریاست صاحب سے اسی کے متعلق بات کر رہے ہیں ریاست صاحب کیا کہیں گے جس طرح ماجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک من جو کوچ ہیں پاکستان ہاکی ٹیم کے وہ مکمل طور پر فٹ نہیں ہے تو پھر وہ ٹریننگ کس طرح کرائیں گے لڑکوں کو جانچیں گے کس طرح اس بات سے آپ متفق نظر آتے ہیں دیکھیں ویسے تو انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے تو ایک جو سیزن مطلب ٹیکنیکل کوئی بھی آدمی ہو چاہے وہ ٹرینر ہو کوچ ہو یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو لیکن اگر وہ کھیل کے ساتھ انوالو ہے تو اس کی فیزیکل فٹنس کا لیون نسبتاً بہتر ہونا چاہیے یہ تو کیڈاگوری کے لی ایک چیز ہے ڈاکٹر صاحب کی بات بلکل صحیح ہونا چاہیے لیکن اگر نہیں ہے تو کم از کم اس کو وہ پوری ٹیکنیکل نالج ہونی چاہیے جو فی زمانہ ہمارے کھلاریوں کی ضرورت ہے آپ سمجھتے ہیں ایک من کو نہیں ہے نہیں میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر ایک من کا تجربہ بہت زیادہ ہے اور وہ کھلاریوں کو اچھے طریقے سے سمجھا سکتے ہیں اور ٹرینر بھی ٹیم کے ساتھ ہے تو پھر ایس اچ کوئی مطلب ہارڈ کوئی لائن ہمیں نہیں لینی چاہیے اگر آپ کے پاس بہت ہی کوئی آوٹسنننگ کوچ ہے جس کی مطلب یہ کہ ایکسپیرینس ہے ایکسپوجر ہے اس کی مطلب بہت زیادہ اس کی نالج ہے تو وہ اگر ٹیم کے ساتھ ہے تو اس لیے دیکھیں جو ٹیم کی ٹریننگ کا تعلق ہوتا ہے وہ ٹرینر کراتا ہے ایک زمانہ تھا جب کوچ ہی کوچنگ بھی کرتا تھا ٹریننگ بھی دیتا تھا کلاسز بھی لیتا تھا نیوٹریشن بھی وہی تھا لیکن اب تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایک ٹیم کے ساتھ کئی کئی مطلب اسٹاف ہوتے ہیں تو اس میں اب یہ ہے کہ چونکہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کر رہا ہے اسی طرح سے ضروریات جو ہیں وہ ہوتی جاری ہیں تو ہمارے پاس کوچ بھی ہوتا ہے جس کو ٹیکنیکل نالیج اس کی ضروری ہونی چاہیے اسی طرح سے ہمارے ٹیم کے ساتھ ٹرینر ہوتا ہے جس کو مطلب یہ کہ کھلاڑیوں کی فیزک کو دیکھ کے اس کو ٹریننگ کرانی چاہیے اور انٹرنیشنل میار کی ضرورت کیا ہے اس کے مطابق اس سے ٹریننگ کرانی چاہیے اسی طرح نیوٹریشن بھی ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ٹیموں میں کرکٹ میں بھی دیکھتے ہیں ہم ہاکی میں بھی دیکھتے ہیں ایک باقاعدہ مطلب فیزیو تھراؤپی تھراؤپس تو الگ ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر بھی ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک سٹاف بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ میں جو دیسی جیسے پہلوان ہوتے تھے تو مالش کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے ہماری ٹیموں میں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کوچ جس کی مطلب اہلیت بہت اچھی جس کی نالج بہت اچھی ہے تو وہ مطلب ایسیس نہیں ہے لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کوچ بناتے ہیں تو ہمیں اس کا ریکارڈ دیکھنا چاہیے اور جہاں تک ہم پاکستانی کوچز کے حوالے سے غیر ملکی یا پاکستانی کوچز کی بات کریں تو میں اس بات کے حق میں ہوں کہ ہمیں مطلب کوچز جو ہیں وہ یقیناً باہر کا ضرور رکھنا چاہیے اور ایک اپنا بھی رکھنا چاہیے لیکن باہر کا رکھنے میں صرف یہ ہوتا ہے اگر پوری ذمہ داری آپ اس کو دیں گے تو ہمارے کھلاڑی جو بچارے آتے ہیں نیچے سے گراس ٹیبل سے ان کو مطلب ان کی نالج نہیں ہوتی اتنی ان کی ایڈیوکیشن نہیں ہوتی کہ وہ انگلیش کو سمجھ سکیں تو کمنیکیشن گیپ کی وجہ سے جو چیز وہ سمجھا رہا ہوتا ہے صبح کے وقت وہ تیسرے دن اس کو سمجھ میں آتی ہے تو یہ جو کمنیکیشن گیپ ہیں ہمارے کھلاڑیوں کی بدقسمتی سے تعلیم کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہمیں بڑے اچھے چھے پلئیر سابق مطلب انٹرنیشن کلاری اور اولمپینز ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان میں سے بعض ایسے باس علاہید ہیں جنہوں نے باقاعدہ مطلب کورسیز بھی انٹرنیشن لیول پر کیے ہوئے ہیں تو ان کو بھی ہمیں ساتھ رکھنا چاہیے اور اگر آپ باہر کا ایک کوچ رکھیں تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپ ڈیٹ اور لیٹس نالج جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کمپریٹیبلی اگر ہمارے بھی کوچس کے پاس ہے تو اس کے پاس زیادہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس کا ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے یہ بڑی سینسٹوی چیزیں ہیں خاص طور سے جو آفیشلز ٹیم کے ہوتے ہیں ان کو ہمیں بڑا دھیان سرکنے چاہیے آپ نے دیکھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم ایک زمانے میں مکی آرثر کے زمانے میں ہماری ٹیم بڑی مطلب رائز کر رہی تھی دنیا میں کر رہی تھی اب دوبارہ جب نجم سیٹی صاحب تشریف لائے ہیں تو بورٹ چینج ہوئے تو انہوں نے پھر ان کو مطلب ہائر کیا تھا کرنے کی کوشش کی تھی لیکن چونکہ وہ ڈربی شائر سے ان کا معایدہ ہے وہ نہیں آ سکیں گے تو دیکھیں ایسے کوچس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے جو اپنی پرفارمنس شو کر چکے ہوتے ہیں بلکل پرفارمنس شو کر رہے ہوتے ہیں ماجی صاحب کیا کہیں گے آپ سینئر نائب صدر ایک اچھے کے اور آپ نے خود کہا کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ کراچی کے لیے کھیلنا بھی ایک عزاز کی بات ہوا کرتی تھی تو کس طرح اب کراچی ہاکی ایسویشن جو ہے اپنا کردار عدا کرتی میں دکھائی دے رہی ہے ہاکی میں ہم نے دیکھا ماضی میں جب ہیدر حسین ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہر وقت وہ گرانڈ میں موجود ہوا کرتے تھے لیکن اب جب سے وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو ہے ساکٹری بنے ہیں تھوڑا سا یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کی ایچے میں ایونڈ ہونا کم ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں نہیں نہیں میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا دیکھیں حیدر حسین نے گوشتہ دھائی سال میں تقریبا سہتالیس ایونڈ کرائے ہیں اور آل پاکستان لیویل کے کرا ہے پھر ہم نے ایک بچوں کا جونئر بچوں کا کیمپ لگایا جس میں ہماری توقع دیڑ سو دو سو بچے کے آنے کی تھی لیکن خدا کی مہربانی ہے ہماری محنتیں اور کراچی حکیوشن کی کاویشوں نے بارہ سے چودہ سو لڑکے اس میں آئے بارہ ہماری لئے بہت ازارت کی بات تھی پھر اس میں ہم نے یہ کام کیا کہ جو فیملیز تھی ان کو انوالو کیا تاکہ فیملیز اپنے بچوں کو لے کے آسکے ابھی تک ہمارے پر اچھا ماجی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ بارہ سے چودہ سو بچوں کو آپ نے وہاں پر اسے وینٹر کیمپ سے نکالا لیکن وہ بارہ سے چودہ سو بچے کہاں گئے میں جواب دیتا ہوں اس کا دیکھیں موجودہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تعلیم کی اہمیت بہت زیادہ ہے بچے کے پاس میں سمجھتا ہوں برحال ہو سکتا غلط ہوں موجودہ دور میں صرف سیٹیٹری اور سنڈے کا سپورٹس رہ گیا چاہے کوئی بھی گیم ہو کیونکہ بچہ دو بجے دھائی بجے گھر آتا ہے کھانا کھاتا ہے لیڈ جاتا ہے پھر تیوشنل پڑتا ہے پھر مدر سے گیتا ہے اور اس طرح رات کے آٹھ بچ جاتے ہیں تو موجودہ دور میں سپورٹ جو ہے وہ ہفتے اور اتوار کی رہ گئی ہے آپ والدہیں اپنے بچوں کو گراؤنڈ کیوں بھیجیں بیسک سوال یہ نہ نوکرییں آپ کے پاس تھی پہلے اب تو کھلوا دی ہم نے دوسری بات یہ کہ نہ ٹی میں پنتی تھی ساپ کا پرائم میسٹر ساپ پورا سپورٹس بن کر کے چلے گئے سمجھانے آپ کو معلوم ہے اور اس پورٹس پہ انہوں نے کرکٹر کو ایک نیشل بینگ میں پائنٹ کرا دیا دو کرو روپے سالانے پہ سمجھانے جس پہ بھی تنکید ہو رہی ہے تنکید ہو رہی ہے اس وقت کو نہیں کیلوگوں نے بھائی جو ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ تھا یا جو صدر تھے ان کو چاہیے تھا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سپورٹس بن کر دی تو ہم اس کو پتنک کیوں دیں ہم نے پاس سے وہ دو کروڑ اوپیا اگر پلیئرز کے اوپر خرچ کی جاتا ہے صرف ہاکی پہ نہیں اور بھی ٹیموں پہ تو آج ہاکی کہاں سے کہاں ہوتی دیکھیں میں نے آپ کو ایک بار بتائی بدقسمتی کہاں سے ہوئی شاید میں کوئی تلخ بات کرنا چاہ رہا ہوں آپ کو حیرت بھی ہوگی جب جمالی صاحب وزیراعظم پاکستان تھے تو قومی اسمیلی سے ہر جگہ سے اپروو ہو گئی کہ ڈپارٹمنٹ میں مطلب ہاکی کا یا اسپورٹس کا وہ کوٹا ہوگا لیکن بدقسمتی یہ کہ جمالی صاحب صدر پاکستان جنرل مشرف صاحب سے اس کو آرڈر نہیں کرا سکے اگر وہ آرڈر ہو جاتے تو آج اسپورٹس ہر جگہ ہوتی ہاکی زیادہ بہتر ہوتی ہر چیز بہتر ہوتی موجودہ دور میں نہ ایڈوکیشن میں آپ کا کھوٹا ہے نہ مطلب ہے ہم جب پڑھتے تھے جب اسکول کالیج میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے یہ ہکی پلیر ہے فوراً آپ کا فیس ماف ہو جاتی اب یہ کچھ نہیں ہے تو موجودہ ہکی جو ہے آپ کو معلوم ہے تیس سال پیتیس سال روپے کی ہکی ہو گئی پندرہ ہزار روپے کی بول ہو گئی پانت سے سات سال روپے کی شوز ہے تو کہاں سے افورٹ کرے گا دیکھیں جب تک آپ گراس لیبل سے اور دیکھیں میں آپ کو بات کہوں مجھے اور میری فیملی کو یہ فقر حاصل ہے کہ ہم نے انٹرل سکول کراچی بھی شروع کیا میں اور میرے کزن تھے عبدالقادیر صاحب انٹرلیشن ایمپیر بھی تھے ٹیکنیکل اوپیشن بھی تھے ہم نے اسکول لیبل کی حاکیش شروع کی اس وقت بھی ہم پہ بڑی تنقید ہوئی اس وقت بھی مطلب ہے جو ایڈوکیشن کے ہیڈ تھی انہوں نے لمبا چوڑا خط لکھا پھر ہم نے اس وقت دورنر صاحب کو نعمت اللہ صاحب میر تھے ان کو لکھا کہ بھائی یہ کام تو اسکول والوں کو اور آپ کا ہم کر رہے ہیں تو آپ حساب دیں گوشتہ پانچ سال سال سے جو پیسے اس پر خچ کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب تک آپ سنسرٹی سے کوئی کام نہیں کریں گے جب تک کوئی چیز نہیں ہو سکتی اب موجودہ سیکرٹری ہمارا حیدر حسین کوئی ایسے پی ایچ ایف نہیں بنا دی گیا اس نے گراہ سنوٹ لیبل سے کام کیا محنت اور لگن سے کیا ابھی بھی اگر میں دعوی صاحب سے کہہ رہا ہوں تین سال کم از کم اس کو کام کرنا دی جائے تو پاکستان کے حقی شروع کے تین نمبر پر لازم ہوگی شروع کے تین نمبر پر لازم ہوگی ریا صاحب توڑے دن پہل ماجی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کی جب انٹر اسکول شروع کی کہ ان کو فقر ہے کہ ان کی فیملیز نے اس چیز کو اسٹارٹ کرتے ہوئے دکھائی دیئے انٹری اسکول لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب تو گراہ سنوٹ لیبل پر ہاکی ختم ہوگئی ہے اگر میں اسکولز کی بات کروں تو اسکول لیبل پر ہاکی ختم ہوگئی اس کے علاوہ کلب لیبل پر ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہے اور دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو گراؤنڈز تھے ہاکی کے وہ ختم ہوگئے ملکل شہزادہ آپ نے صحیح نشاندہی کی ہے کہ اگر ہم ایٹیز اور نائنٹیز میں چل جائیں اور اس تناظر میں اگر ہم مقابلہ کریں تو ہر چیز تو ہے انہتاعت کا شکار ہوئی ہے جہاں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں بڑی اچھے اچھی چیزیں ہوئی ہیں جس پہ ہم فقر کر سکتے ہیں ناس کر سکتے ہیں وہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاص اور جو ہیلتی ایکٹیوٹیز جو ہمارا کھیل کا شعبہ ہے ہمارا تعلیم کا شعبہ ہے ہمارا صحت کا شعبہ ہے اس پہ بڑے اثرات مرتبے میں لیکن چونکہ یہ پروگرام کھیلوں سے مطالق ہے تو ہم کھیلوں کی بات کریں گے کہ یہ بڑا ایک ڈیکلائن آیا ہے اور پہلے جو اسکول ہوا کرتے تھے اس میں کم از کم ایسا ہوتا تھا کہ گراؤنڈ پہلے مطلب ہوتے تھے جتنے بھی گورنمنٹ اسکول تھے ان کا مطلب باقیدہ ہاکی گراؤنڈ ہوتے تھے میں خود جامعہ ملیا کالج میں پڑھا ہوں وہاں پہ مطلب ہاکی گراؤنڈ الگ تھا فوٹبال کا گراؤنڈ الگ تھا باقیدہ انڈور گیمز کے لیے الگتے تو باقیدہ ایک بہت بڑا نظام تھا جس طرح سے کرا یونسٹریز میں مختلف پاکستان کی کراچی یونسٹری میں تو اس زمانے میں اسکول کی سطح تک مطلب بھی کہ اسکولوں کے اپنے گراؤنڈ ہوا کرتے تھے لیکن اب ایک ایسا دور آیا کہ ایڈیوکیشن جو ہے انڈسٹری کے طور پہ سامنے آئی ہے تو وہ اب تو چار چار سو گست اور دو سو گست پہ جو ہے مکانات بنے ہوئے اور اس میں جو ہے اسکول کھلے ہوئے لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز یہ کہ جو پہلے کنسنٹریٹ کیا کرتے تھے چاہے وہ ہائر ایڈیوکیشن تو ابھی بھی اپنا کردار لیکن انٹر کالیجٹ انٹر اسکول جو تھے اس کے باقیادہ ٹارنمنٹس ہوا کرتے تھے اور اس کی ایک مرکزیت ہوتی ہوتی تھی اور وہاں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا تھا وہ چیز تقریباً کم و بیش ختم ہو گئی ہے ہم جب خود اسکول میں پڑھتے تھے تو ہم اپنے فیزیکل جو ہمارے ٹیچر ہوتا تھا ٹرینر ہوتا تھا اس کو ہم کمرے سے باہر نکالتے تھے بلاتے تھے اور کہتے تھے جی آپ ہمارے میچز رکھیں اس لیے کہ اس وقت ہمیں یہ پتا تھا اور ہم اپنے جو انوائرمنٹ میں ہم دیکھتے تھے کہ ہم ہم سے جو سینئر کھلاڑی تھے اگر وہ میٹرک کرتے تھے تو ان کی کہیں نہ کہیں جوب لگ جائے کرتی تھی تو جس کی وجہ سے ہم میں بھی ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یار ہم پوری تعلیم حاصل کریں جب جوب لگے گی بجائے اس کے کہ میٹرک کریں اور مطلب اچھا کھیلیں تو جوب لگ جائی اور پھر ویسے ہی ہوا تو یہ یہ بھی ایک چیز کی مطلب بڑی ہمارے ساتھ بیڈ لک ہوئی کہ ارلی نائنٹیز میں مختلف ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں جو تھیں وہ بند ہونا شروع ہو گئی شاید وہاں سے زوال شروع ہوا وہاں سے زوال شروع ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں بلکل ریاض صاحب اس پہ مزید بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بلکل بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی خاص کر ہاکی کے زوال کے حوالے سے کہ پاکستان میں ہاکی کا زوال کب شروع ہوا تھا اس وقت ریاض صاحب جس طرح ذکر کر رہے تھے کہ نائنٹیز کے بعد ہاکی میں زوال شروع ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پاکستان میں جی ریاض صاحب تو دیکھیں ایک طرف تو جہاں مطلب یہ کہ جوب اور کیریئر مطلب نوجوانوں کی ختم ہو گئی جس سے ان کا انٹریسٹ ختم ہو گیا اور دوسری جانب جو انٹر کالیجز یا انٹر اسکول ہوا کرتے تھے اس کی جو ایک مرکزیت تھی اور جو باقاعدہ وہاں پہ فوکس اور کنسنٹریٹ کیا جاتا تھا اسکول کے اور کالیج کے طالب علموں کے لیے کھیلوں کو وہ بھی مطلب ان کی سپورٹ جو ہے کم ہو گئی اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں مطلب مختلف اسکول یہ بتاتے ہیں کہ جی ان کو فنڈ سے نہیں ملے جس کی وجہ سے وہ کٹ سوکی یا بلے یا فوٹوال جو ہے خرید نہیں سکتے اور اپنے کھلاریوں کو نہیں کھلا سکتے تو ایک مطلب ایک عجیب سا ڈراسٹک چینج آیا کہ ایک طرف تو ہمارے مطلب اسکول اور کالیجز کے فنڈ جس نہ ریکوائیڈ تھی ان کو وہ نہیں ملنے لگے اور دوسری جانب اس مختلف اس کی بات کرتا ہوں یہ فنڈ کے حوالے سے کیا کہیں گے سکول میں چلے جائے سالانہ ہزاروں روپیہ سپورٹس فنڈ کرتا ہے ان کو سر اس پہ ایک بات میں آپ کو کلیر کر دوں کہ شاید جو پرائیوٹ سکولز ہیں وہ صرف ایک ہفتے میں ایک سپورٹس فیسٹیول کرتے ہیں شاید وہ سارا فنڈ اسی پہ لگا دیتے ہیں میڈیا شیشن ہوتا ہے تصویریں ہوتی ہیں اس کے بعد ختم لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی سپورٹس ایکٹیوٹی ہوتی دکھائی نہیں ہے وہی آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ بھائی اگر آپ ایک سٹوڈنٹ سے پانچ ہزار یا دس ہزار روپے سالانہ اس کی مد میں لے رہے ہیں تو اس کا کیا کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ میں سندھ کی بات کر رہا ہوں حکومت سے ایک نوٹیفکیشن جاری کرے کہ جتنے پرابیٹس سکول ہیں وہ ہفتے میں ایک دن اسپورٹس ضرور کرائیں گے چاہے وہ تین گھنٹے کا سیشن ہو چار گھنٹے کا مختلف گراؤنڈز پہ کیونکہ ان کے وسائل ہیں جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو لڑکا کا یا بچہ کہاں سے پرموٹ ہوگا ابھی کراچی ہاکیو سیشن نے دوبارہ ریوائیب کیا ہے اسکول ہاکی کے لیے ہم اگلے اسی مہینے کے آخر میں ایک انٹریٹ سکول ایونٹ کرا رہے ہیں کراچی ہاکیو سیشن کرا رہی ہے شاید آپ کی نالج میں ہے یا نہیں اچھا کراچی ہاکیو سیشن نے بہت سے ایم ایو بھی سائن کیا جہاں پر اسکولوں کے ساتھ کیے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کالیجز کے ساتھ بھی وہ اپنا انڈ اپ کرتی ہوئے نظر آ رہی تھی اس پہ کتنا کام اکی ایچے کرتی دیگہ ہم نے کام کیا ہے جیسے انڈرس یونیورسٹی کی ٹیم بنوائی ہے اور دوسری جگہ ابھی ہماری کوشش ہو رہی ہے جو پائپ لائن میں انشاءاللہ لاہور کلندر سے ہماری بات چیز چل رہی ہے اور یہ حیدر حیدر حسون کا بہت بڑا کارنام ہے کہ ان سے معاہدے کے بعد کچھ ٹیمیں مطلب کرکٹ کے علاوہ ہوکی یا دوسری چیزیں بھی پرموٹ ہوں گے دیکھیں میں مسئلہ آتا ہے فنڈ کا اب پیتیس لاکھ روپے میں آپ کیا کر سکتے ہیں جو سب سوری جو سے وید آل ڈی رسپیکٹ ابھی جب آپ نے بات شروع کی تو آپ نے کہا کہ میں ریاض صاحب کی بات سے اتفاق نہیں کرتا فنڈ کے حوالے تھے لیکن اب آپ کر رہے ہیں کہ فنڈس کا مسئلہ ہے نہیں نہیں فنڈس وہ آلی بات کر رہے ہوں جو اسکول اور کالیج کے بچے بچوں سے فیس لے جاتی ہے جو پرائیوٹ ہے پرائیوٹ سیکٹر کی بات کر رہے ہیں میں گورنمنٹ کی بات نہیں دیکھیں ہونا تو یہ چاہیے حکومت پاکستان کو اور خاص تو پر وزیراعظم پاکستان کو کب از کم پچیس کروڑ روپے ہاکی کے لیے رکھنا چاہیے اچھا میں تھوڑ سا پیچھے جاؤں جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں میں نے ایک تجویز بھیجی تھی کہ صاحب آپ کے ملک میں اتنی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں آپ ان کو باؤنڈ کر دیں کیونکہ میرے ذہن میں یہ تھا دو ہزار چار کا ریاض بھائی میرے خال فور نیشن ٹورنمنٹ تھا اور یہ تھا تو وہاں پر ال جی کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہے اسپورٹ یہ نہیں مارکٹنگ کے جو تھے پرویش شاہ شاہدون کا نام تھا انہوں نے اس سر کے سیکرنٹی مجھ سے کہا کہ سیکرنٹی جنرل پی ایج اپ سے بات کرو کوریا سے ہمارا آدمی آیا ہوا ہے اس سے ایک شیلد دلوا دو تو دو کروڑوں پہ کی سپانسیشپ دو ادھر چار بے کو کرنے کے لیتے ہیں لیکن نہیں مانے اب مسئلہ یہ ہے میں نے جب تجویز دی تھی تو اس میں یہ کہا تھا مشرف صاحب سے اس میں سپورٹ بورڈ نے بڑا وہ برگیڈ سوالت عباس صاحب شاہدون زمانے میں تھے اور کنرل ایس کے جو منسٹر تھے انہوں نے یہ میری تجویز سے اتفاق نہیں کیا ہو سکتا ہے ان کے اپنے کوئی مسئلہ میں تھا لیکن جب آپ کسی کمپنی کو یہ کسی ملٹی نیشنل کمپنی کو انوالو کریں گے ان کو یہ کہیں گے کہ آپ پاکستان حقی فرانڈیشن کے وائس پریزنٹ ہے یا سینئر وائس پریزنٹ ہے آپ کا جو ادارہ ہے وہ پوری سپانسرشپ کرے گا فلانے ایونٹ کی آپ کے علاوہ کسی کا لوگوں نہیں ہوگا آپ کے علاوہ کسی کیوں نہیں ہوگا اور آپ کو ہمیں ایک عوضہ دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا آدمی جو ہو اس کو پرموٹ کرے کیونکہ انکرم ٹیکس میں ان کو چھوٹے فلانے چھوٹے جب آپ کو یہ معلوم ہو کہ میں ہی میں ہوں تو آپ اس کو پرموٹ کریں گے یہاں ایسا نہیں ہوا رکھنا ڈالا گیا کیا وجوہ تھی اب بھی بھی میں کہہ رہا ہوں دیکھیں حیدر حسین بڑی کوششے کر رہا ہے ابھی دو جو ٹیم میں گئیں اس کے لئے اس نے پانچ سے سات کروڑے پر جوا کیے تو پہلے کیا ہوتا تھا میں اب کو کھل کے بات کر رہا ہوں کو ستاکہ کسی کو بری لگ جائے پہلے جو لوگ فرند آتے تھے وہ اپنے ذاتی کون میں ڈالتے تھے پی ایش ایف کے کون میں پیسے کم جاتے تھے یہ خرچہ دکھا دیا وہ خرچہ دکھا دیا حالانکہ کبھی ایسا نہیں ہوا میں آپ کو آن ریکارڈ بتا رہا ہوں یہ پاکستان ہاکیو فرنٹیشن کا ہمارا عبدال ستاری ایدی اسٹیڈی میں اس سے پہلے جب بھی بھی کیم لگتے تھے جو وہاں کے زمانگاران تھے آپ اٹھا کے ریکارڈ لیکھ لیں جب بھی کوئی کیم لگتا تھا سات لاکھ دس لاکھ اس کی مینٹیننس پر خرچہ جاتے تھے بھائی مینٹیننس کھا گئی پھر چھے میرے بعد دوبارہ کیم لگا تو وہ مینٹیننس کھا گئی سب کھا جاتے تھے تو جب تک آپ سنسلٹی نہیں دکھائیں گے اور مطلب آنسٹ ہوگے کام نہیں کریں گے کوئی چیز رکاوٹیز 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 ماجی صاحب ہے یہ تو چیزیں ہو گئی ہیں ماضی کی اور اب جو کام ہو رہا ہے کچھ بہتر ہاکی کے لیے ہوتا دکھائی دے رہا ہے تھوڑی سی بات آپ ماضی کے اور بھی کلنے آپ ٹیکنیکل ٹیم کی رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہے ایمپائر کومیٹی بھی پاکستان ہاکی فیڈریشن کی بھی رہے ہیں کیا وجوہات ہیں کہ اب ان سب چیزوں سے بہت دور ہو گئی پاکستان ہاکی فیڈریشن تقریبا آٹھ سے دس سال ہو چکے ہیں اس چیز کو دیکھیں بات یہ ہے جن لوگوں کو پہلے ان کومیٹیوں کا ہیڈ بنائے گیا انہیں نے کوئی کام نہیں کیا میں ایمپائرنگ کی پہلے بات کر دوں مجھے بتائیے گوشتہ آٹھ سال میں کوئی نیا ایمپائر پرموٹ ہوا کوئی نہیں ہوا آخری میں تھا جس نے دو ہزار دو میں اور چار میں پانچ انٹرنیشنل ایمپائر ریکمنٹ کیے میں ان کے نام بھی بتایا تو جمیل بٹ صاحب رانہ لیاکہ لیکن جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پلیرز نہیں آرے وہاں ایمپائر کیسے آئیں گے باجی صاحب اس لیے لیے ہی آئیں گے نا کہ جب آپ دیکھیں میں ہوں فرض کے لیے یہ آپ ہے آپ کا چانس بنتا ہے یہ آپ کو پرموٹ کیا جاتا ہے آپ کو نہیں کر کے کسی دوسرے تیسے کو لے آئیں گے تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے اب بھی بھی میں آپ کو بات چلے سے کہہ رہا ہوں پاکستان میں میں گوشتہ دس سال سے بارہ سال سے بلکہ پاکستان حکی فرانڈیشن کو لکھتا بھی رہا کہتا بھی رہا کہتا بھی رہا کہ ٹیکنیکل اوفیشل کے لیے کورسز کرائیں جو آپ ایوینٹ کراتے ہیں اس میں ایک گھنڈے کی کلاس کا ٹائم ہی تک دیں تاکہ نئے لوگ پرموٹ ہو کے ہیں یہاں تو ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کورس پاسٹ نہیں کیا پڑا نہ نہیں کیا ان کو آپ کو آپ کے کارڈ میں آپ سے بہتا رہا ہوں آپ کہیں گے تو میں پروب ہی دے دوں گا ہمارے کچھ ٹیکنیکل اوفیشل جو انٹرنیشنل ایوینٹ میں گئے ان کے آگے لکھے آیا ڈفر اور جوائی ٹور لیکن وہ ہر دوہ جاتے رہے تو کہاں سے آپ کریں گے جب تک آپ یہ پروپر ٹرنگ ابھی میں سننے میں جو آ رہا ہے خوستہ پٹ جھانا کے فرنڈیشنل کو میری بات بری بھی لگ جائے ابھی سننا جا رہا ہے کہ جی کسی اولمپین کو ٹیکنیکل فیلڈ میں لا رہے ہیں یہ فرائے بھائی پہلے تو یہ تیک کر لیں کہ وہ اولمپین ٹیکنیکل کے قابل ہے کوشن کے قابل ہے مینجمنٹ کے قابل ہے اگر اولمپین ٹیکنیکل اوفیشل بھی بنے گا جو لوگ کام کرنے والے وہ ٹیکنیکل کرنے جائیں گے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کسی کی سفارش میں یا کسی کی اس کی بلبوتے کارکردی کے قابل ہونا چاہیے ابھی میں بھائی پور میں اسیسنل ٹیکنیکل دیریکٹر تھا میں نے وہاں بھائی پور نشانے ہیڈر ٹرنمنٹ میں دو ایمپائرز نکالے ہیں اور دو ٹیکنیکل اوفیشلز نکالے ہیں اگر ان کو باقادہ پروپر کورس کرائے جائے اور سکھایا جائے تو وہ انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کر ریاض صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل اوفیشلز ایمپائرنگ کا شعبہ سب ہی ہم دور ہوتے جارے ہیں ہاکی کے معاملات سے کیا وجوہات ہیں کہ ہم جہاں پر پلیئرز نہیں نکال پا رہے ہیں وہاں پر ان سب چیزوں سے ان لوگوں سے بھی محروم ہوتے دکھائی دے رہے ہیں دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک زمانے میں برگیر ڈیر آتف جیسی شخصیات جو قداور نامور شخصیات تھی جو بڑا کنسٹریٹ کرتے تھے اور انگیج کرتے تھے انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن کو تو اس زمانے میں برگیر آتف وغیرہ ان کے ساتھی جو انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن میں آئے پھر وہ مطلب ان کو تو یہ عزاز بھی حاصلوا کہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن کی رولز بورڈ کومیٹی میں آئے تو جب آدمی انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن میں جاتا ہے تو وہاں پہ جب انٹرنیشن ہوتا ہے انٹرنیشنل آفیشن سے تو وہ اپنی بہت سی چیزیں منواتا ہے اپنے لوگوں کو وہاں پہ انٹر کراتا ہے تو اس وقت اگر آپ ایٹیز یا نائنٹیز میں چلے جائیں تو اس وقت کم از کم ہمارے پاکستان ہاکی فیڈیشن کے لوگ جو تھے وہ باقاعدہ انٹرنیشنل ہاکی فیڈیشن میں عدیدار بھی تھے اور منیجنگ کومیٹی میں بھی تھے جس کی وجہ سے وہ ہمارے مطلب امپائرز کو بھی پرموٹ کرتے تھے ہمارے ٹیکنیکل آفیشلز کو بھی پرموٹ کرتے تھے اور اس کی وجہ سے ہمارے مطلب یہ ٹیکنیکل شعبہ تھا وہ اس میں مطلب یہ کہ باس حلائیت جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا تو وہ مطلب لوگ جو تھے آگے آنے کا ان کو موقع ملتا تھا آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانے میں کافی انٹرنیشنل ہمپائرز جو تھے وہ نائنٹیز میں اگر آپ چل جائیں ایٹیز میں چل جائیں تو جیسے شمس و زمان عروم تھے انہوں نے لاؤس انجلس علمپک میں ہمپائرنگ کی تھی اسی طرح سے رفات اللہ خان تھے اور بھی مطلب بھی کہ اگر آپ لاہور میں چل جائیں تو وہاں بھی مطلب بھی کہ بہت سارے آج بھی مطلب وہ مینیجنگ اس میں آپ کو مینیز کرتے ہیں ایمپائرنگ کومیٹی میں تو بہت سے ایسے ایمپائرز ہیں جنہوں نے وہاں انٹرنیشنل ہی جو ہے ایمپائرنگ کے فرائز انجام دی ہے تو وہ ایک زمانے میں ایک بڑے مطلب چھ سات ایمپائرز جو ہے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن سے ان کا ایفیلیشن تھا اور وہ مختلف ٹرنیمنٹس میں ان کی پوسٹنگ ہوا کرتی بھی ایشین گیمز میں چیمپینس ٹوفی میں ورلڈ کپ میں اولمپک میں لیکن جب سے انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن میں ہمارے پاکستان ہاکی فیڈریشن سے مطالق لوگ نہیں ہیں یا آپ یہ کہلیں کہ اتنے مطلب باصلاحیت لوگ نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمیں مطلب یہ گیپ جو ہے میں نظر آ رہا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو ٹیکنیکل لوگ ہیں چاہے وہ ایمپائر سے لیں یا ٹیکنیکل آفیشل سے لیں وہ پرموٹ نہیں ہو پا رہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ویدن باؤنڈری یعنی ویدن پاکستان ہاکی فیڈریشن ہمیں اپنے ٹیکنیکل لوگ جو ہیں جو ہاکی سے مطالق ہیں اور جو اپنے ایمپائر سے ہیں ان کو جو ہے تیاری مطلب کراتے رہنی چاہیے اور کم از کم پاکستان کی حد تک ان کو ایسے کورسز اور ایسی مطلب ان کی کلاسز ہوں ٹیکنیکل تاکہ وہ ایفرنیس جو اس وقت پوری انٹرنیشنل ہاکی میں وہ انہیں ملتی رہی یا کم از کم وہ ان کو ایسا کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ان کو باہر بھیج کے مطلب وہ ٹریننگ کرا سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہونے چاہیے لیکن یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں فنڈس پہ اب آپ دیکھیں نا پاکستان ہاکی فیڈرشن کے جو فنڈس پہ ملتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ تو سندھ گورنمنٹ دیتی ہے مطلب ایسا کوئی طریقہ کاری نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈرشن کے پاس وفاق سے پیسے آئے یا پاکستان اسپورٹس بورٹ سے آئے اگر آتا بھی ہوگا تو وہ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا نہیں کرتا اس لیے کہ دیکھیں ہماری جب رینکنگ کم ہو گئی ہے تو دنیا بھر کی جو بڑی ٹیمیں وہ ہم سے کھیلنا پسند نہیں کرتی ہیں اگر ہم ان سے کھیلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا کرایا لگانا پڑے گا اپنے وہاں پہ ہوتل لینے پڑیں گے اگر ہم جرمنی جانا چاہتے ہیں فرانس جانا چاہتے ہیں اسپین جانا چاہتے ہیں انگلینڈ جانا چاہتے ہیں اسے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا پیسہ خرچ کرنا پڑے گا اور وہاں جا کے جب تک آپ کی ٹیموں کو ایکسپوجر نہیں ملے گا باہر کی ٹیموں سے آپ کے کھلاری جو ہے وہ ایکسپیرینس حاصل نہیں کر سکتے اور موجودہ دور کی ہاکی میں شامل نہیں ہو سکتے تو اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ پاکستان پاس فنڈز ہونے چاہیے اب جو موجودہ فیڈریشن ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ سہید حیدر حسین نے آتنے کے ساتھ ہی جس طرح سے فنڈز کا انتظام کیا ایک دفعہ مطلب کھلاریوں کے پیسے دیے جو کئی سال سے رکے رہے تھے پھر پاکستان کی ٹیم جو ابھی جنوبی افریقہ جان ہی پاری تھی پیسہ رینج کی اور وہ گئی لیکن یہ آپ کب تک کرتے رہیں گے یہ تو مطلب بلکل ان سے جو ہے ماجی صاحب اسی پر سوال کا جواب لیتا ہے ماجی صاحب ہے جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ آخری وقت تک ہم دیکھتے رہے ہیں کہ یہاں پر فنڈ کا رونا روتیوی نظر آئی سعود افریقہ جانے سے پہلے ہماری ٹیم کے ساتھ ایسا ہی ہوا ایک دن قبل تک جو ہے یہ معاملات تہہ نہیں پا رہے تھے کیا وجوہات تھی کہ اب تک جہاں پر ہم نے دیکھا کہ ازدان شاہ ہاکی میں ہم نے تیسری پوزیشن آج کی لیکن اس کے بعد پھر ہمیں ہماری ہاکی بہتر ہونی چاہیے تھے فنڈ سے آنے چاہیے تھے سپانسرشپ آنی چاہیے تھے لیکن وہ چیز آتی بھی دکھائی نہیں دی ہم نے پھر وہی رونا شروع کر دیا سعود افریقہ جانے سے پہلے ایک سے دو روز قبل کہ ہمارے پاس فنڈ موجود نہیں ہو سکتا ہماری ٹیم نہ بھی جائے لیکن اس پہ کریڈٹ ضرور دوں گا کہ جو ہمارے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکری ہیں حیدر حسین انہوں نے اپنا وسوکس کے ساتھ اپنے ذرائے کے ساتھ انہوں نے باقعدہ طور پھر فنڈ لے کر آیا اور پھر پاکستان ہاکی ٹیم ساؤت افریقہ گئی دیکھیں میں تھوڑا سا پچھلے ادوار میں جانا چاہوں گا میں نے برگیڈیر حمیدی صاحب سے لے کر آج تک کے سیکریٹیس کے ساتھ کام کیا ہے مختلف عدو پر بات یہ ہے گوشتہ دس بارہ سال میں جو فنڈز کا رونا رویا گیا وہ فنڈز کی کمی نہیں تھی ذاتی جیب بھرنے کی وہ تھی ابھی میں آپ کہتا ہوں ایک سیکریٹری پی ایچ ایف نے کرونا روپے کا بنگلہ لاہور میں خریدا ہے میرے پاس اس کے ڈاکومنٹس میں موجود ہیں تمام چیزیں کہاں سے آ گیا سمجھے اب بات یہ ہے کہ لوگ پیسے کیوں نہیں دیتے لوگ پیسے اس لیے نہیں دیتے کہ ان کو معلوم ہے معلوم ہے کہ اس کا بے درغ جو غلط استعمال کیا جاتا ہے یہ سابقہ فیڈریشن کے حوالے سے بات ہے اس نے تو لیا کچھ نہیں دیا یہ اپنی ذرائع سے ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ ادھر سے مانگ ابھی لاہور کلندر سے جو معایدہ ہوا ہے میں ہیدرو سین کو بڑا اس میں اپیشیٹ کرتا ہوں کیونکہ مجھے بہت سی چیزیں معلوم ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر چیز کا دارو مدار جو ہوتا ہے وہ پیسوں کے اوپر ہوتا ہے جب آپ کی جیم میں پیسہ ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے اچھا اب لوگوں کا جب کراٹیہ اکیوزیشن نے یہ کام شروع کیا تو لوگوں کا اعتماد باہل ہوا کہ پیسے کا غلط استعمال نہیں ہوگا ہنڈر اینڈ ون پرسنٹ جو ہے وہ پیسہ صحیح استعمال ہوگا اب آپ کو میں تھوڑا بتاؤں اس وقت ہم نے جب یہ بارہ سو بچوں کا کیم ہمارے ہوا تو برگیڈیر سپورٹ بورڈ پاکستان آرمی وہ اچانک دہورے پہ آئے انہوں نے دیکھا آئے تو وہ گھنٹے کے لیے تھے لیکن وہ سارا دن گراؤنڈ میں موجود ہیں اور انہوں نے دیکھا کہ کیا ہے کیا نہیں تو پاکستان آرمی نے ہماری بہت زیادہ مدد کی اس سے کیا ہوا کہ بچوں میں یا لوگوں میں شوق پر جیو سوپر نے ڈائریک ٹیلی کارس کے آئیے کیا اس سے لوگوں کو اور زیادہ فائدہ ہوا اب دو چیزیں ہیں آپ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن آپ پر تنقید کرنے والے بے شوار کھڑے ہو جائیں تو جو سپانسور آپ کے پاس آرہا ہے وہ آپ سے بھاگے گا کیونکہ نگیٹی بات جلدی آدمی کو اچھی لگنے لگتی ہے پوزیٹی بلگتی ہے اب میں آپ کو بتاؤں ہوں ہیتر حسین جو میری نولیج ہے کیونکہ میں اس کو بہت زیادہ جانتا ہوں بچپن سے جانتا ہوں وہ چوبیس گھنٹے میں سے بائیس گھنٹے کام کر رہا ہے سمجھے رات دن پرانا لگا ہوا ہے یہ لگا وہ لگا ہے اس سے غلطیاں تو ہو سکتی ہیں کچھ لیکن بیمانی نہیں ہو سکتی یہ سب سے بڑی بات ہے اچھا اب میں ان لوگوں سے جو حیدر کے خلاف باتیں کر رہے ہیں منافقت کر رہے ہیں ان سے یہ ریکویس کروں گا کہ بھائی آپ نے دور میں آپ کسی میں ہوتے پہ رہے ہیں اگر کوئی کام آپ کرنا چاہتے تھے اور نہیں کر سکے یہ آپ کے ذہن میں کوئی تجویز ہے اچھی تو وہ حیدر عسون کے عدویں ہیں اور یا میڈیا میں آکے کہیں کہ بھائی ہم یہ تجویز دیتے پاکستان آنکی فرشن اس پر عمل کرے تو ترقی ہو سکتی ہے دیکھیں بعض وقت سوالتا ہے کہ میں کسی عدے پہ ہوں مجموری کے تحت یا ذاتی اپنی رنجیش اور اپنی ذاتی آنا کے لیے بہت سے کام نہ کر سکو لیکن اب تو وقت ہے نا اس کو دے کام اچھا یہ ایسا ہے کہ جو جس کی عمر ستر سال ہو گئی تیس سال پہلے وہ پی ایچ اپ کا سیکنٹی وی بنا پریزنی بنا سب کچھ بنا اور آپ اس میں تیس سلاحیت ہی نہیں ہے تو تجویز دے سکتا ہے نا تجویز دے اور مطلب ہے آپ دیکھیں میں آپ کو مثال دوں میں کسی کا نام نہیں لیتا انڈیا پاکستان ٹیم گئی آپ کو معلوم ہے ایکارڈنگ ٹو رول آپ کو تین میچ کی پامندی لگنی چاہیے تھی یاد ہے آپ کو لیکن ایک ہی میچ کی لگی ٹی ٹی نے آپ کے ساتھ ریائت کی اب ہمارے جو افیشل کے دن میں نام نہیں لے رہا ان کو رول سے ہی نہیں معلوم تھا دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ کہ جو ٹیم منیجمنٹ ہے اس کو رول سے آگائی ہونی چاہیے ان کے لیے بھی کورسیز ہونے چاہیے یہ نہیں کہ میں بہت بڑا علمپین ہوں تو میں خلطی نہیں کر سکتا میں بہت سے علمپین کا میں آپ کو بتاؤں میں کچھ نام نہیں لوں گا پاکستان ہاکی فینڈیشن نے گشتہ ادوار میں تین چار ایسے علمپین سے ایک مرہوم ہو گیا اللہ ان کو پیار ہو گیا اللہ ان کی مغفرت ہونا ہے تین چار ایسے ٹیکنکل آفیشل کو ٹی ڈی بنایا جو علی سے بے نہیں جانتے گا صرف ذاتی وجوہات کی پر ذاتی تعلقات کے برائے گے ان میں سے تین آپ کو نیکس پرام کیجئے گا میں لاکہ آپ کو ڈاکومنٹ ڈی پروف دوں گا کہ انہوں نے لکھے دیا پاکستان ہاں کی فینڈیشن کو ہم ٹی ڈی کے اہل نہیں ہیں ہمیں نہ لگائے جائے لیکن پھر بار پر ان کو لگائے گیا بلکل اس پہ ریاض صاحب سے بات کر ریاض صاحب کیا وجوہات ہیں ایسی کب تک ایسا چلتا رہے گا ہمارے ملک کے اندر بیت تو سیمیٹی فائیو ویئرز ہو چکے ہیں یہ تو مطلب اچھے کی تو امید خیر ہر وقت رکھنی چاہیے اور امید پہ دنیا بھی قائم ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ اچھی امیدوں کے سارے ہی ہم جی رہے ہیں لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے معاشرے کی اخلاقی اقدار جو ہیں وہ کلیپس کر گئی ہیں اور زندگی کے مختلف شعب میں اس کے اثرات ہیں اور ظاہر ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن بھی اس سے باہر نہیں ہے دیکھیں جس طرح سے ہم پہلے بھی ذکر کر رہے تھے کہ سید حیدر حسین جو سیکریٹری پاکستان ہاکی فیڈریشن ہے وہ کوششیں کر رہے ہیں کابشیں کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ صرف ایک یا دو لوگوں کے فیڈریشن کا سیکریٹری یا صرف صدر مطلب کام کرے اس سے کام نہیں بنتا یہ ایک ٹیم ورک ہے اور ہاکی کا جو بھی شخص یا کھلاڑی جس جگہ پر ہے اس کو ہاکی کی ترقی کے لیے اپنا حصہ ادا کرنا پڑے گا لیکن دیکھیں بہت سی چیزیں جو ہیں وہ صرف مطلب یہ نہیں ہوتی کہ ہر آدمی کوشش گئے ہر آدمی ظاہر ہے فیزیکل کوشش کر لے گا کہیں چلا جائے گا کوئی مطلب کسی سے بات کر لے گا فنڈز کے لیے اس کے لیے لیکن اس کے لیے باقیدہ ایک پیرامیٹرز ہوتے ہیں طریقہ اکار ہوتا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطلب لیول پہ کہ اپنے سیلز ڈپارٹمنٹ بنائیں اپنے سپانسرشپ لانے کے لیے باقیدہ سیل قائم کریں اور پھر مطلب یہ کہ ایسی پروڈیکٹ انٹرڈیوز کریں جیسے کہ پاکستان کرگیٹ برڈ نے پی ایس ایل کو انٹرڈیوز کیا اس کے بعد سے کبھی بھی کسی بھی فیڈریشن نے یہ کوشش تو ضرور کی ہوگی لیکن اس کا ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا تو اگر ایمپلیمنٹیشن نہیں ہو سکا تو اس کا مطلب کہیں نہ کوئی کمزوری یا خامی ضرور تھی تو اگر کوئی کمزوری اور خامی تھی جس کی وجہ سے وہ لیگ آج تک نہیں ہو سکی اور لیگ جوہے کسی بھی ملک میں مطلب اس کو بہتری کے لیے ایک بڑا ڈراسٹک مطلب ہوتی ہے اگر وہ نہیں ہو سکی تو کن وجوہات کی وجہ سے نہیں ہو سکی اس پر ہمیں توجہ دین چاہیے اس پر بلکل توجہ دینی چاہیے ریاست صاحب ہے ہاکی کے لیے بہت ہے ٹائم چاہیے اپنے پوام میں بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے پاس ہے ٹائم کم ہے ڈاکٹر ماجی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہے ریاست الدین صاحب آپ کا دیکھیں کراچی ہاکیوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں مختصر بات کر رہا ہوں مومنس ریونگ کی لیے ہم نے جوپس کریئیٹ کرائیں رینجرز میں ہم نے بچے بسدی کرائیں مطلب ہے ٹاپ سیٹی میں ہم نے لڑکیاں اپائنٹ کرائیں کی ڈی اے میں اپائنٹ کرائیں اور اس کے ساتھ ہمارے جو مطلب ہے شاہلا رزا اور سین گورنمنٹ نے بڑا کام کیا اس میں وہ ہماری ایک سینئر نائف صدر ہیں ڈاکٹر رمگین اشرف انہوں نے بھی بہت اپنا وقت دیا اور مطلب کیا دیکھیں جب تک اگر آپ جاپ کی اپرچنیٹی نہیں لائیں گے سمجھے نا اور دوسرا فینڈیشن اور ایسیویشن پر جب تک آپ کا اعتماد نہیں ہوگا کوئی سپانسر نہیں ہے سپانسر بہت آنے کی پیار ایک بات میں کہاں ریاض بھائی نے کہا لیگ کیوں نہیں ہو سکی میں جواب دیتا ہوں لیگ سر بھی اس لیے نہیں ہو سکی جو عجداران تھے ان کے ذاتی مفادات پورے نہیں ہو رہے تھے ذاتی مفادات پورے ہو جائیں گے ہاں انشاءاللہ بالکل ہوں گے اس لیے کہ حیدر بے بہت نہیں بلکل ماجی صاحب اس کے برمزید میں کسی پروگام میں ڈسکس کریں گے یقیناً ہم آپ کو دوسرے پروگام میں بھی مدعو کریں گے اور اس پر کل کے مزید حاکی پر بات کریں گے ڈاکٹر ماجین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پرغام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب سلالی پرچم دنیا بھر میں روشن ہے اسی کے ساتھ اپنے میرے بان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات